ہم بات کر رہے ہیں پاپولیشن گروت اینڈ ڈیسٹریبیوشن کی اور میں آپ کو ماضی کی طرف لے کے جاری ہوں اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کس کس دور میں عبادی کس تیزی کے ساتھ بڑی دیکھیں آج کی دنیا میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں بیلنس جو ہے وہ توازن ہمیں عبادی کے اندر نہیں نظر آتا ماضی میں کم از کم ایک توازن جب بگڑتا تھا اس کی کچھ وجوہات ہوتی تھی آج جیسے جیسے ہمارے سوسائٹر انسٹیٹوشن میں تبدیلیاں ہیں ہمارے مختلف دنیا کے مختلف جو سماج ہیں ہر ملک کے اپنی سوسائٹی ہر ملک اپنا کلچر ہے وہاں پہ جو تبدیلیاں ہیں تو اب آپ کی جو پاپولیشن کی جو کامپرننٹس ہیں خاص طور پر جو آپ کی شرع پیدائش کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں we are in fact concerned about the increase in the population however there is a balance جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آیا کچھ ممالک میں fertility کافی حد تک جو ہے وہ لو ہو چکی ہے however اب میں آپ کے ساتھ جو آگے بات کروں گی اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ despite of the fact کہ جن ممالک کے اندر آبادی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اس کے باوجود کیونکہ ہم نے ایک overall comprehensive way میں دیکھنا ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ پوری دنیا کے آبادی کیسے بڑی ہے پھر بھی پوری دنیا کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑی ہے اس کی بڑی وجہ وہ ممالک ہیں وہ underdeveloped regions ہیں یا وہ developing countries ہیں اس میں پاکستان کا بھی شمار بہت زیادہ visible ایک role play کر رہا ہے پاکستان انڈیا آپ دیکھیں میں south asian region کی اگر ہم سے رب بات کریں تو پاکستان انڈیا ان دو کو ملا کے دنیا کی عبادی ڈیڑھ عرب سے زیادہ کی بنتی ہے ساڑھ ساتھ عرب آٹھ عرب کی عبادی میں ڈیڑھ عرب سے زیادہ عبادی تو اس چھوٹے سے region کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے اس کی بڑی وجہ انڈیا پاکستان کے جو ہے وہ کچھ common مسائل ہے lack of education ہے پاکستان جس میں awareness نہیں ہے people do not still they do not want to you know follow the family planning methods اس میں بھی ہم انشاءاللہ پاکستان کے context میں جب ہم بات کریں گے ابھی کیلئے اتنا میں آپ کو بتا دوں because آپ لوگ دیکھتے ہیں اگر ہمارے آپ لوگ جو development indexes ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں you will come to know how how bad we are in literacy میں پاکستان کے terms اگر بات کروں how bad we are in knowing the good things ہمارے پاس awareness نہیں ہے تو بارہال یہ cautionary note is very appropriate even اگر دنیا کی بادی world growth it has peaked اگر آپ پیک بھی ہوئی ہے تو population جو کا جو size ہے it certainly has not ایسا ہے کہ if the world growth rate کو اگر ہم cut کرنے by half say up to the 0.7 per year the population of the globe کیونکہ ہم نے overall میں نے آپ کو کہا ہم globe کی بات کرنے دنے it will still double in hundred years then it will redouble then it will redouble یہ کچھ ایسے researches ہیں جو نیچو ہے یہاں میں آپ کو mention بھی ہو رہی ہیں لینڈ قویسٹ کی ایڈرٹن کی یوکی کی یہ جو demographers ہیں جو planners ہیں جو اس کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں یہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی سمجھنے کے cut ہم لگا رہے ہیں کئی ممالک کے اندر fertility low ہے لیکن projections یہ ہیں current trends یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے ایک سام کے سال کے اندر دنیا کی عبادی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے ڈبل ہو سکتی ہے اس کے آنے والے سالوں میں مزید جو ہے اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے to clarify although the world growth growth rate had slowed to almost half what it was in 1960 but it is still positive and the side of the world population it has steadily increased اب اگر ہم اس کو clarify کریں کہ دنیا کا growth rate slow ہوا ہے but to almost half جو کہ 1960 by the time it was what it was in 1960 but یہ بھی positive it is not negative we are not moving towards the zero population we are still moving towards the population explosion نیچے کچھ figures ہیں جو میں یہاں پہ آپ کو ایک highlight اگر میں کروں these are very interesting figures اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ from 3 billion in 1960 دنیا کی اگر عبادی دیکھیں پیچھے اب یہ جو 3 billion کا figure ہے تو یہ 3 billion ہم نے کئی صدیوں میں پورے کیے ہوں گی 300 سال لگے ہوں گے شاید 1 billion ہونے میں 400 سال لگے ہوں گے اسے دوسرے billion میں ہونے میں تو جب دنیا کی عبادی 1960 میں کاؤنٹ کی گئی 3 billion تو 3 billion سے ہم نے 4 billion کا جو سفر تھا وہ صرف 14 سال یعنی 1974 میں صرف اس مقتصر عرصے میں جہاں پہ کئی صدیاں لگتی تھیں عبادی کو billion میں پہنچنے میں ہم 1974 میں سفر کرتے ہیں اگلے billion کے طرف that makes world population from 3 billion to 4 billion in just a little span of 14 years similarly 5 billion now we are reaching towards the 5 billion اب دنیا 5 billion کے طرف آتی ہے in 1987 if you look at the difference تو 74 13 سال کی عرصے میں ہم ایک اور billion کا سفر کرتے ہیں 87 سے 1999 مزید 13 14 سال کے اندر میں ایک اور billion کا عزاوہ اور 7.2 billion کی عبادی دنیا میں کاؤنٹ کی یہاں پہ ہمیں پھر تھوڑا سا gap نظر آتا ہے 1999 سے 9 سے ہم نے جو اگلا billion touch کیا وہ ہم نے 2014 میں کیا تو یہ ایک بڑے interesting figures ہمارے سامنے آتے کہ how in a very little span of time in the 13 14 15 years the world population doubled in all happened between 1960 1950 60 سے لے سن 2000 40 سالوں کتنے گناہ زیادہ زافہ ہوا ہے یہ figures ہمیں یہ بتا رہے ہیں so does what once took thousands of years to reach تو کچھ ہی سالوں میں وہ چیز آپ کی جو وقوب پسیر ہوتا شروع ہوگی ایک عبادی کو جب ایک billion سے دوسرے billion جانے میں جب ہزاروں سال لگتے تھے تو وہ دیکھیں کس تیزی کے ساتھ کچھ ہی سالوں کے عرصے میں ہم نے 2 billion سے 3 billion 3 billion سے 4 billion 4 billion سے 5 billion کا سفر تھا وہ ہم نے جو تیہ کرنا شروع کیا تو although actual population doubling and then the redoubling is not necessarily inevitable the general rapidity of the population growth is why demographers are not content with observing that the rate is no longer increasing rather they are trying to estimate when and how the rate will become zero demographers are very much concerned they are not very happy they would like to see the growth rate that population slow bhi ho ri hai but the slowing of the population growth does not mean an end to the population challenges it may lead to altogether new problems ایک ہم لوگ مثال دیتے ہیں کہ میانہ روی جو ہے وہ ہر چیز کے اندر بہتر ہے نہ بہت زیادہ آبادی ہمارے لئے اچھی ہے because we are not able to cope up with the pressure of the huge population that this planet earth cannot bear the weightage of so many people on this earth we cannot provide them food water آنے والے دنوں میں جنگیں ہوں گی وہ پانی کے اوپر ہوں گے جس ملک میں پانی پایا جائے گا دوسرا ملک اس کے اوپر قبضہ کرے گا اس کی وجہ کیا ہے زیرے زمین پانی ختم ہو رہا ہے اس طرح سے دنیا کے وہ ملک جو فالو کر رہے ہیں انتہائی کم پاپولیشن کو ان کو اپنی طرح سے چیلنج اس کا سامنا کرنا پڑے گا we are going to have a very detailed talk on the decline in the population and there are few countries who are facing this issue these days تو اس سے جو term population جو ہے اس کی بھی ایک hysterical ring اور یہ demographers کو سام تائم بھی جو ہے وہ Thomas Malthus جو کہ he was a very famous mathematician and he was a very famous demographer انہوں نے اس word استعمال کیا ہوا تھا however یہ word it carry a negative connotation and it imply a destructive and devastating event اس کی طرف یہ اشارہ جو وہ کرتا ہے